اسلام علیکم ہیلو ایوریون میں ہمساس چینل سے کینیڈا لائف اسٹائل کے ساتھ اور یہ ہمارا روزہ ہے ستائیسوہ ستائیسوہ روزے کے افطاری بن رہی ہے اور آج میں نے بنایا ہے چکن تکہ چکن ملائی تکہ اور کل کے تھوڑا سا سیخ کباب کا مسالہ پڑھاتا ہے اس کے دو کباب بنا لی ہیں جن کے دو دو ٹکڑے کر لی ہیں اور یہ میں نے رکھی ہے ساتھ میں وہی کوکیز جو کل ہم بیکری سے لے کر آئے تھے جلیبیاں رکھ لیں اور ساتھی جو چنہ چاٹ ہے وہ ہم نے فریش کر لی ہے آج نہیں بنائی میں نے چنہ چاٹ یہ کل کی چنہ چاٹ ہے جس کو میں نے جلدی جلدی فریش کر لیا ہے اور چاول جو ہے تھوڑے بوائل کی ہیں کیونکہ آلو گوشت رات کو بنایا تھا سہری کے لیے تو اس وجہ سے آلو گوشت کے ساتھ میں نے چاول بوائل کر لی ہیں اسرار جو ہے نا وہ کھائیں گے نان کے ساتھ بچوں کو تو چاولی چاہیے یہ چکن ٹکا یہ ملائی ٹکا یہ میں ابھی لے کر آئی ہوں جتنا تھا کہ میں بس یہ میرے فیبری ٹیسلی ہے اور یہ سیخ کباب ہے کل کا تھوڑا سا رہ گئے تھا تو یہ میں نے بنا لیا اور یہ چنہ چاٹ کل کی ہے اس کو ری فریش کر لیا ہے یہ کل کی فروٹ چاٹ ہے بس چیز نیا ہم نے بنایا ہے یہ دو چیزیں یہ بلکل نیو چیز یہ بیکری سے لائے ہیں اور یہ کیا ہے پتہ نہیں میں تو کوکیز سمجھ کے لائی تھی اللہ جانے یہ کیا ہے چلیں 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 یہ ابھی رائے گئے اسے میں پڑی ہیں باقی ادھر لگا دی ہیں سلامیہ جی ہی کھائیں گے باقی پر سب چاولوں کے شکلین ہیں یہ ہماری اٹھائیسوے روزے کی افتاری ہے تو آج جو ہے نا سمو سے جل گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بیٹے کا کھانا پیک کر رہی تھی اور چولے پر رکھے سمو سے فرائی کرنے کے لئے اور وہ خیال ہی نہیں رہا اور کھانا پیک کرتی رہی تو اتنی دیر میں وہ چولا بھی فل چھوڑ دیا وہ جل گئے پھر میں نے اور سمو سے جو ہے نا فرائی کی ہے تو بس یہ نا کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے جلے کوئی نہیں اور ساتھ یہ اچاری ٹکہ لے کر آئی تھی نا تو یہ میں نے بنایا اور چکن ٹکے کے بھی کچھ پیس دو تین پڑے ہوئے ہیں کل کے وہی رڈ والے جو ہیں یہ چکن ٹکہ ہے کل کا اور یہ دو سمو سے آلو کے اسرار لے آئے تھے یہ سمو سے چاٹ بنانے کے لئے لیکن میں نے سمو سے چاٹ بنائی نہیں میں نے انلی چنہ چاٹ بنائی اور فروٹ چاٹ تو اسرار ہی بناتے ہیں تو بس ساتھ تھوڑی سی جلے بیاں لے آئے تھے تو وہ لا کے رکھ لیں بس جلے بیاں تو ہر وقت آج بھی اسرار کہہ رہے تھے لے کر آؤ تو میں نہیں لے کر آئی تو یہ دیکھیں نا ان کا تو کام ہی ہے یہ کہ ہر روز جلے بھی ہونی چاہیے اور ڈال چاول ہمارا کل کا ہی ہے چیلنجی کھانا بھی تیار ہے ڈال چاول میں آج میں آئیے مونگ مسور کی ڈال اور چاول ساتھ میں یہ رائتا ایک دور بیل ہمیں بھی لگانی چاہیے سموسا کس نے کھا کے چھوڑا ہے لگا اس کو آپ نے ہاتھ کپ اتن یا گا بیل ٹات کے بدا کے بدا کے ہاں تو وہ تو وہ گھر کے بنے میں یہ یہ بزار کے ہیں مہینے سموسا چاٹ کے لیے مانگاتی ہوں اور کوئی وہ ہون نہیں ہوں تو وہ والین نو سموسا چاٹ میں کم ذات ہیں وہ کیمے والے ہوتے ہیں تو یہ والوں کے ہیں اب میں چکل نہیں ہوں سپرنگ رول کے لئے میں بناؤں گی چکن سے سپرنگ رول وہ ڈینر سٹ بوالہ سٹ نکال کے وہ رکھا ہے پلیٹوں کا ابھی یوز ہی نہیں کیا میں نے بنائی مہم مصور کی دال ہرے مسالے کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہے میرے گھر میں افطاری کے بعد کے مناظر سب لپیٹسی ہے یہ آج جناب ہمارا ہے 29 روزہ اور آج ہے پیر کا دن اور 8 اپریل ہے آج لگنا ہے سورج گرہن تو سورج گرہن دیکھنے کے لئے بچے تو میرے گئے ہوئے ہیں نیاگرہ فال اور میاں میرے گئے ہوئے ہیں نماز قصوف کے لئے انہوں نے پہلے زہر کی نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد نماز قصوف کا انتظام ہے جانا تو میں نے بھی تھا مگر گاڑیاں دونوں بچے لے گئے ہیں ایک بچہ نیاگرہ فال چلا گیا ہے دوسرا میرا خل ہے لیک آنٹیریو چلا گیا ہے تو وہ دونوں چلے گئے ہیں اپنا یہ سورج گرہن دیکھنے کے لئے تو پھر میں نے کہا نہیں بھی میں تو پیدل مسجد نہیں جاؤں گی میرے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے چل کے جانے کی اور میرے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کل سے گھٹنے میں اتنا شدید درد ہو رہا ہے کہ بس اتنی سخت ٹھنڈ ہو رہی ہے کہ گھوس رہی ہے ہڈیوں کے اندر یہ اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے اور میں جگہ جگہ سے یہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ نہ کہیں سے نظر آ جائے سورج گرین لگ رہا ہے کہ نہیں تو یہی بتایا جارہا تھا کہ سورج جو ہے وہ بالکل چھپ جائے گا اندھیرہ ہو جائے گا لیکن جرام یہاں کہیں بھی مجھے ایسا نظر نہیں آیا تو میں بار بار اوپر چڑ چڑ کے دیکھ رہی تھی اور کبھی گھڑکی کھول کھول دیکھ رہی تھی اپنی بیسمنٹ میں صحیح کہ شاید کچھ اندھیرہ نظر آ جائے کیونکہ میں ایک بار یہ سین مس کر چکی ہوں جب سن 1999 میں سورج کو گرین کمپلیٹلی پاکستان میں لگا تھا تو شام پانچ بجے جو ہے بالکل اندھیرہ ہو گیا تھا تو اس وقت میرا بڑا بیٹا پیدا ہونے والا تھا اس وقت وہ پیدا نہیں ہوا تھا لیکن میں پرینٹ تھی تو اس میں لوگوں نے مجھے اتنا ڈرائیا کہ چھری نہیں پکڑنا کچھ کاٹنا نہیں کینچی نہیں کاٹنا کوئی لوہے والی چیز نہیں لینا کوئی تیزدار والی چیز کے کام نہیں کرنا اور سیدھے نہیں لیٹنا آڑے نہیں لیٹنا ترچھے نہیں لیٹنا مطلب نہیں کیا کیا لوگوں نے ڈرائیا تھا تو میں اتنا ڈری اتنا ڈری اور میں پھر سو گئی تو یہ میرے میاں آگئے ہیں نماز پڑھ کے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ محلے میں تو سارے لوگ نکل کے دیکھ رہے ہیں تو پھر میں واپس نیچے اتری اتر کے جا کے میں جیکٹ پہنی میں نے مجھے اتنی سردی لگ رہی تھی باہر اتنی شدید سردی تو وہاں تو پھر میں گئی جا کے جیکٹ وکٹ پہنی اور پھر میں اپنے میاں کے ساتھ باہر نکلی نکل کے میں باہر گئی اور پھر میں آگے پار تک میڈیو بنائی اور ہم انتظار کرتے رہی ہے تھوڑا سا الکا الکا سا شام کا سما ہو رہا ہے تو لیکن ہم کمپلیٹلی اندھیرہ کوئی نہیں ہوا تھا ایسے ہی بچارے لوگ جو ہے نا اتنی دور دور گئے انہوں نے جوبیں چھوڑی جوب سے چھٹی لی لوگوں نے اور اتنا جا کے خرچہ کیا وہاں پہ نیاگرہ فال پہ ٹی وی میں دکھا رہے تھے کہ وہاں پہ سٹال لگے ہوئے ہیں لوگ کھا رہے ہیں پی رہے انجوائے کر رہے ہیں اور چشمیں خریدے لوگوں نے جناب تو دیکھیں نا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں آسا ہی وہ صرف نورت امریکہ میں ہی کہتے ہیں کہ ڈاکنس ہوئی ہے یہاں پورے کینیڈا میں کہیں بھی ایسا کچھ نہیں ہے کوئی کہتا ہے جی منٹریال میں ہوئی ہے ڈاکنس آئی تنک سو پورے کینیڈا میں کہیں بھی نہیں ہوئی ہے میں نے نیوز میں دیکھا کہیں بھی کسی بھی جگہ کا نہیں دکھایا کہ کہیں ایسے ڈاک ہوا ہو تو بس سورج کی جو ہے نا تھوڑا سا ہی حصہ ہوا ہے گرین لگا ہے اور تھوڑا سا ہی یہ شام کا سا سما ہوا تھا بعد لوگ نے سورج دیکھنے ہی نہیں دیا اتنے زیادہ بادل تھے بہت ہی گہرے بادل تھے تو بس اس وجہ سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا اتنی لوگ دور جانے کا اچھا ہی ہوا میں نہیں گئی میں اپنے بیٹے کو فون کر کر کہہ رہی تھی مجھے بھی لے جاتا مجھے بھی لے جاتا مجھے لیکن مظاہر ہے اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا تو اچھا تو نہیں لگتا کہ لڑکوں کے ساتھ اٹھ کے مائے بھی چل پڑے تو اس وجہ سے خیر میں تو مجھے تھا کہ میں نماز پڑھنے جاؤں گی لیکن میں نہیں جا سکی تو بہرحال یہ میں اور میرے میرے آمدرہ نے کہا چلو بھئی لوگ تو دروازوں پہ ہی کھڑے کے دھوکے دیکھ رہے ہیں ہم ذرا پارک تک جا کے ویڈیو بنا لیتے ہیں تو خیر ناسا نے بھی لوگوں کو ایمیر جیسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا کہ چلو جی لوگ بھی پاغلوں کی طرح دوڑے گئے ہیں اتنی دور دور تو فیدہ ککھ بھی نہ ہوا کیا فائدہ نہ سورج غروب وہ ہوا گرین لگا گچل کا پلکا تھا ڈراما ہی تھا نیرا ڈراما ہی تھا یہ سکول کی جو ہے نا آٹومیٹک لائٹس آن ہو گئی ہیں جیسے ہی بہر اندھیرہ ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹک اندر لائٹیں آن ہو جاتی ہیں پارک کی لائٹس بھی آٹومیٹک لی آن ہو گئی ہیں پارک سے وائٹ ہونے لگ گیا نا ڈارک سے اب دوبارہ وائٹ ہو رہا ہے روشنی واپس آری ہے ہے نا پارک کی لائٹیں جل گئیں گے آٹومیٹک لی ہم جیسے ہی بہر اندھیرہ واپس ہو رہا ہے سورج چلیں آج ہے آج ہے واپس ہو رہا ہے واپس روشنی واپس آری ہے یہ دیکھیں سورج تو کئی نظر ہی نہیں آیا بادلوں کی وجہ چاہے اتنا زیادہ بادل ہیں ہے نا تو سورج کو دیکھنا کیا ہے نیاغرا فال پہ گئے بچے آئیں گے تو بتائیں گے اگر انہوں نے کوئی تصویریں یا کوئی ویڈیوز دے دی بنائی ہوں گی پر دیتے نہیں ہے نا مریندوں نے پھر سے چاہ چاہنا شروع کر دیا وہ اڑھنا شروع ہو گیا بیٹھ گئے تھے سکون سے کہ رات ہو رہی گیا آب پھر واپس اپنا نیوز یہی دکھا رہی گیا بادلوں نے کچھ بھی نہیں دکھایا اور اسے بھی ہمارے پاس وہ چشمہین تھا میں ہی تو آنکھوں میں ایسے بھی وہ کچھ ہو رہے ہیں لگ گیا یہاں پھر انسائیٹی ہے کہ ہمیں کچھ ہو رہا ہے آنکھوں میں نہیں انہوں نے امرجنسی کہ وہ کیوئی ہے نا کہ کیوئی ہے دیورنگ سولر ایکلپس لوگوں کا یہ حال ہے یہ دیکھنے گئے ہوئے کھلے علاقوں میں اور کس قدر وہاں پکنک میں آرہے ہیں زابردت وہاں لوگوں کی وہاں مزے کر رہے ہیں انجائے کر رہے ہیں میں یہاں ہوں بچوں میں آگیں گے سولر ایکلپس دیکھ کے چاہے کچھ دیکھا بھائی ہے اور یہاں ہ ہوا اکھل گیا وہاں ہوا کھل گیا یہاں ہوا کھم میںہ ہوا کھل گیا کا افتاری کرتا ہے اور وہاں ہوا کھا کرے تھی tem پیش بہر شکریہ یہاں ہے وہاں ہے یہ روزاری یہیے روٹی کھا رہے ہیں جن میں بھی یہی آئی تھی صبح اور میں یہ بنا کر اکھی ہوئی ہے میں یہی کھا رہی ہوں اور جفتاری پروپر نئے طریقے سے کچھ بنایا ہی نہیں ہے بس جو بچا کچھ آئے وہی کھا رہے ہیں یہی ہے میں نے چینی اور اسرار کے لیے ہی بنای تھی انہوں نے بنوائی تھی میں نے کھیرا پیاس ٹیماتر چاٹ مسالہ تھوڑا سا لیمو کا رس اور نمک ڈالیا اور یہ ریڈ بین سے اور یہ چنی ہے بس آج یہی میں کھا دی ہوں اسی سے دودہ کول رہی ہوں ساڑ نے اپنے لگے رکھ لیا اور یہ کھیر پکائی ہے یہ بند سے کھیر کھا رہے ہیں بس یہی کھا میں اور بیٹا جو ہے وہ بس آیا آکے اس نے گیا باتا دیا گرا فال آکے اس نے کھجور کھائیا اور اب یہ کھل والی چاٹ اور یہ کھل والی پروٹ چاٹ اور یہ تھوڑے سے گنایا ہے یہ بچ گئے تھے بچ گئے تھے یہ بڑی بیٹے کا لنچ پڑا بھو اس کا ڈینر ہے انہیں ساتھ لے کے جانا ہے وہ موصوف ابھی اٹھے ہی نہیں ہیں آج دیر سے جائیں گے جاپ پہ کیوں کہ گئے ہوئے تھے سولر ایک کلپس دیکھنے ایک کلپس دیکھنے گئے ہوئے تھے فائدہ کیا ہوا ہے لیٹ جاپ بھی لیٹ کی اور ہوا بھی کچھ نہ ہوا بھی کچھ نہ ہوا ہوا تھا اور سورج نظر بھی نہیں کچھ بھی کیوں کہ بادل تھے بہت زیادہ ایر بنائی ہے یہ تککے برائے ہیں بھئی یہ تو یاد ہی نہیں رہے یہ نے بیٹا بیٹے نے پیزا ہوا 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 ہے وہ یہ نہیں کھا رہا ہوں کہتے ہیں میں نے نہیں یہ کھانا ہاں بس بروٹ چھوٹ کھا کے پیزا ہوا ہوا لیا ہے مزے دار میا جی کے کلینک شور کے آئی ہوں اپنے آنکھوں میں ٹکے لگنے میں نے کہا میں نہیں بیٹری ویٹنگ میں اور میں اگر ہی کاؤس کو اور یہاں جائے کریں جو ٹرائیل پر چیزیں ہیں بس ان سب کو ٹرائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے لے لیا ہے اور یہ ٹرائی کرنے لگیں یہ چیز اور ویڈیٹیبل ہیں اور نوڈل ہیں پاسٹا جوس پی لیا ہے پتہ نہیں کون سا تھا اور اس کا جائے کہ کہتے ہیں گلاس ہاتھ میں پکلا رہا ہے دیکھیں یہ اب یہاں سے بہلے لیا ہے یہاں سے بہلے لیا ہے یہاں سے سالک کش یہاں سے آنا کھا ہے یہاں بھی چیک کر لیتے ہیں سب ٹرائی مارنگے سب چیزوں کا یہاں سے جوس لیا تھا اور پی لیا ہے یہاں آپ کو پس ہے شاید یہاں جہلی پیش ہے آپ کو پس لگ رہا ہے چھوٹا سا یہاں دیکھیں لگ یہاں سے لینا ہے یہاں لگ یہاں سے لگ Raptor ہے لیکن یہ نہیں ہے یہ والے سپرنگ رول جو ہے یہ ہے ایتنگ ویجی ہاں یہ ویجی ٹی بلز ہے تو یہ موموز ہے اچھا چکلیٹ دار چکلیٹ یہ نیچے کا ہے اچھا اس کا کیا نام ہے اس کا دمپلنگ ہے ٹھیک ہے یہ دمپلنگ نے لیا چکن دمپلنگ ہے جیٹ کرتے ہیں یہ کیسی ہے اس کو پیٹ بناتے ہیں یہ امی جی کاسٹ کو اپھر رہے ہیں اب بات کانے والی ہوں اسپرنگ رولی ہاں ٹرائے کروار کے یہاں سے ٹرائے کرتے ہیں یہ ہاں ٹرائے کروار کے چلی جی ٹرائے کرتے ہیں آپ ویجی ٹرائے کرتے ہیں تمہاری امیتی نہیں ہمتے ہمتے لکھیں ہمتے 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 ہماری سوائے ہماری سوائے تو سوائے آپ نے کھونکا پھلاک چھئی اچھی کا منا ہوگا ہمارا پھلاک پھلاک شارج کرنے والا بیتاد اگر اچھے ہے تو لے لیتے ہیں ابھی چھائی کرتے ہیں آگے کے اچھ آپ پنٹو کرنی رہی ہے ایک کانے پین کی چیزیں جائے کرنی رہی ہے شاپن چود چاد ہی چیزیں جائے کرنی رہا ہے شاپن چود چاد ہی تیگن سیجا گر رہا ہے اچھا Blueberry juice ہے approval Smoothie smoothie esse smoothie ہے ہاں اس کو spoon ایسے نمیت تریسے چلیں جی اس کو ڈرنک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ہے لوی بیری یہ پروزن ہے اس کی سمودی بنانے کے لیے پاسٹا چیز کے ساتھ بنایا with sauce چیز کے پیچھے لگ جائے بار بار لیتے رہے تو سیف ٹائی کے لیے ہوتا ہے ندیدوں کی طرح بار بار لینے کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ ہے لیکس روستگ لیکس سٹک نہیں ہے دیداؤٹ سٹک کی کھانا ہے ہاتھ سے کاؤن فلیک کتنی کا ہے 99 کا یہ لے لیتے ہیں دنیا جی کی کالا ہے آجو مجھے لینے کے لیے اور میں یہاں آئی ہوں چلیں جی کوئی بات نہیں تھوڑی سی شاپنگ یتکی کر لی ہے چیزیں لے لی ہیں تو اس کا یہ ہے اب بوتوں کہیں بھی نہیں جا سکیں گے ان کی آنکھوں میں کیوں کٹی کے لگ گئے ان کو تو نظر ہی کچھ نہیں آبا تو اس لیے جو بھی کرنا ہے وہ مجھے خود ہی کرنا ہے چلیں ڈیک پارکنگ میرے لیے مشکل ہوتی ہے لیکن میں نے بڑی زبردست کیا دیکھ میں آکے بغیر اکیلے ہی کر لی ہے کیسے چمک رہا ہے کل اتنی شدید سردی تھی کہ حالت بری ہو رہی تھی اور آج دیکھیں آج سورج کیسے چمک رہا ہے کل بیچارے لوگوں نے کتنی کوشش کی سورج کا دیکھنے کی اب آئے ہیں کینیشیا ایت کی شاپنگ کریں گے یہاں سے لیں گے تکے شکے ہاں جی آپ چاوی اٹھا لی چلیں ٹھیک ہے یہ میاں جی بیٹے ہیں اور دکٹر نے کہا ہے ان کی آنکھیں ٹھیک ہیں کیا کہا ہے دکٹر نے ٹھیک ہے آنکھیں بہتر ہیں اگلا ٹھیک آخری ہوگا انشاءاللہ اگلا انجیکشن آخری ہے دکٹر نے آٹھ سے ان کو بس چار ٹھیکے کر دیں اور پھر آپریشن کر دے گا کہہ رہے ہیں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں گے الحمدلللہ میں نے یہاں سے اٹھا لیا ہے ٹائنٹی تری کائی تھا اچھا اور نہ ایسا کروں وہ تکے اور دے دوں تھوڑا سا ہاں یہ والا چکن تکا ہے نا یہ اور دے دوں ہاں میں اٹھا لیتی ہوں چکن اس کے لئے الگ الگ تہلیوں میں ڈالا ہے نا چالے صحیح صاحب ٹھیک سے نا میرے دونے گرفہ ہے آپ کا سکتے ہیں بہت گاری میں دے چلے اسی گاری میں اس نے بہت پڑے نا سوڑ میں دو سو سو پر جائے گا کارڈ ہے کتنا ہو گیا ابھی ہو رہا دو سو سات دو سو نو دس دو سو گیارہ دو سو گیارہ کسکو سے گئی کلینک وہاں سے اسرار کو پک کیا پھر سیدھی کینشیا آئی کینشیا سے گروسری کی کیونکہ کل سارے دیسی سٹور بند ہوں گے اور پھر وہاں سے آتے کے ساتھ بس کوٹ اتارا ہے اور کچن میں کھڑی ہو گئی ہوں بیٹے کو دیا اس کا کھانا ساتھ میں اور یہ چھوٹے بیٹے کے لئے میں نے یہ میں ڈمپلنگ میں سٹیم کر رہی ہوں اور ادھر میں نے سموسے فرائی کرنے کے لئے رکھ دیا ساتھ ہی جلدی جلدی میں نے چکن دھو کے کڑائی کے لئے چڑھا دیا بھرتن کا صبح سے ڈھیر لگا ہوا تھا سہری کے بعد سے وہ میں دھو نہیں سکی تھی وہ میں نے دھوئی ہے بھرتن اور یہ لوگ گلاس رکھو یہ لوگ بھٹا اللہ مینی لکسنتو و بکامنتو والی کا توکلتو والا رسکی کا افترتو موں سے بولا کروں اچھی آواز سے سواب ہوتا ہے دینر میں میں نے بنا لیا ہے کڑائی گوش چکن کڑائی بنایا ہے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا چکن کڑائی بنانے کا مجھے یہ تھا کہ آج جو ہے نا کوئی خاص کھانا نہیں بنائیں گے کیونکہ کل عید ہے تو کل اچھا کھانا آپ بنا لیں گے پورا رمضان بھی اچھا ہی بنتا رہا ہے الحمدللہ لیکن نا میں نے صرف اس لیے بنایا ہے کہ چاند رات کو میرے ابو جان جو ہے نا امی کو چکن لا کے دے دیا کرتے تھے چلو بھی چاند رات ہے آج تو کھانا اچھا ہی پکے گا اور امی کڑائی گوش بنایا کرتی تھی چاند رات کو اید والے دن ہمارے بریانی پکتی ہوتی ہے ہمیشہ بریانی بنتی ہے اب دیکھیں کالا ہم بریانی بناتی ہیں یا کچھ اور کرتی ہیں تو سوچا تو بہت کچھ ہے دیکھتے ہیں کیونکہ میری آج طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے دو تین دن سے میرے گھٹنوں میں بہت شدید درد اٹھ گیا ہے باتا نہیں کیوں اس قدر درد اٹھ رہا ہے تو بس اس لیے زیادہ کام ہونی رہا دیکھیں جی کیسا بلا ہے میرا کڑائی گوش تو بس یہ میری امی نے مجھے سکھایا تھا جسے سٹائل میں میں آج تک اسی سٹائل میں بناتی ہوں میں نہیں کوئی دوسرے تیسرے طریقے کو ٹرائی کرتی کہ میں کوئی چرسی کڑائی بنا لوں یا کوئی دوسرے بس میں یہی کڑائی بناتی ہوں خانسی آرہی ہے بولنے سے کیونکہ وہ کھا کے آئیوں دائی پھلکیاں دائی کھٹی ہے یہ چاند راتھا کھانا تیار ہو گیا ہے کڑائی گوش اور یہ نان میں نے تو افتاری کر لی بس وہی کافی ہے کھانا نہیں کھا رہی بیٹے کے لیے لگایا ہے کھانا میری طرف سے آپ سب کو چاند رات کی بہت بہت مبارک ہو اید جن جن کی ہو گئی ہے ان سب کو اید مبارک اور جن کی نہیں ہوئی ان کو صبح مبارک بات دیں گے اید کی ویڈیو میں ٹھیک ہے ابھی اس وقت سب کو چاند رات مبارک یہ بھی کا چاند رات کا کھانا ہے بھی موسیقی